نمازکار سوالکت ہے آپ کے اپنے جنرے ڈیر ایک جیمتر جہنر پیارے ساتھ ہیں تو آپ سب کے لیے ایسے ایسے جیٹی دوہزار چوہبیس کی پیپر کا پورا سولوسن لے کے آ چکا ہوں آج جو اپن سولو کرنے والے ہیں اکیس دوہزار چوہبیس کی پیپر کا سولوسن کرنے والے ہیں ڈھائی سے لے کر ساڑھے تین وائے تک کی یعنی تھائیڈ سپٹ کا پیپر کا سولوسن آپ کے سامنے آنے والا ہے تو ویڈیو پورا دیکھنا دوہزار چوہبیس کی پیپر کا سولوسن کس پرکار کی پیپر کا آئیت ہے ٹھیک ہے پوری جان کر یہ کی ویڈیو ملنے والی ہے پورے کوشن سالو کرنے ایک سا لے کے بیس کوشن جو ہیں ریزین کے جو بیس کوشن پہنچ جاتے ہیں پورے کوشن آپ کو سولوب کر کے میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو پورا دیکھنا اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو کمینٹ کر کے بتانا ہے کہ بیس میں سے آپ کی کتنے کوشن صحیح ہوئے کتنے کوشن آپ کے رونگ ہوئے ویڈیو کے اینڈ میں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے تو ویڈیو پورا دیکھنا ہے تب ہی آپ کے لئے ہیلپ ہو رہنے والے دوستے چینل پر پہلی بار چینل کو جلدی سسکرائب کریے گا دوستوں کے ساتھ سیئر کریں بڑھتے ہیں آج کے پہلے کوشن پہلا کوشن سکینڈ پر آپ کے سامنے جانل انٹیلیجنٹ اینڈ ریجننگ کو سولپ کرنے والے ہیں پورا پیپر سولپ ہوگا نسچند رہے گا میت کا بھی سولوشن آپ کو آنے لگا ریجننگ کا بھی جی کے اور ہندی کا سولوشن اور انگلیس کا بھی میں جلدی سے انتجام کرنے والا ہوں تو نیم لے کے تو میں سے کون سا اکچھا سموئی دیگے اس رنگلہ میں رکتستان پر آئے گا یہ جو رکتستان دکھرا بہاں پر آئے گا تو یہاں پر آپ کو کیا دکھا جلدی سے بتائی گا پچیس ٹھیک ہے پھر یہ رکتستان مالے پھر یہیو یہیو کتے نمبر ہوتا ہے اکیس پر پھر ایس ایس ہوتا ہے انیس نمبر پر کیو ہوتا ہے سترہ نمبر پر او ہوتا ہے پندرہ پر تو یہاں سے دیکھیں اس سائٹ سے پلس کتنا ہوگا دو یہاں سے دیکھیں سترہ دو انیس اور انیس اور دو کیا ہوگا اکیس جب اس میں دو پلس کریں گے تو کیا ہے گا تیس تیس یعنی کیا ہوتا ہے ڈبلو دیکھیں دو اپسن تو آپ کے کیوال اتنے سے ہٹ گئے ٹھیک ہے دو اپسن تو چلے گے لیکن دو اپسن پھر ہی بچے آر آر تو یہاں آپ کو دماغ لگانا ہو ڈبلو آر ایو ڈبلو آر ایو تو چیک نہیں کرنا مطلب یہ تین اکسر چیک کرنے کی جرورت نہیں ہے اگر آپ چیک کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا ٹائم ہی بیسٹ ہوگا کوشن ہونے والے یہ تھوڑا سا لوجک آپ کو من میں لگانا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں سے اسٹر ہوتا ہے تو یہاں آپ کو کیا دیکھا بند پھر یہاں کیا دیکھا بند پھر یہاں کیا دیکھا جیرو ٹھیک بند بند جیرو تو یہاں کیا دیکھا بند اور یہاں پر کیا دیکھ رہا جیرو یہاں پر کیا آئے گا جلد سے بتائیں بند آئے گا یعنی اپسن نمبر دو آپ پر آئیٹ آنسر ہو جائے گا اپسن نمبر تین کیا ہو چار کیا ہو جائے گا آپ کا گلت ہو جائے گا سیریز سمجھ میں آگئے ہو تو بڑھتے انگلے کوشن اور آپ کو ٹائم منیج کرنا بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آپ ٹائم کہاں پر اپنا بچا سکتے ہیں تو دوسرا کوشن لیجی سکرین پر تو کیا ہوتا ہے بچے بولتے کوالیٹی تو کوالیٹی کے لیے آپ کیا کریے گا سیٹنگ میں جا کے ساس سو بیس کر کے دیکھئے یہ آپ کو بلکل کلیر دیکھے گا ٹھیک ہے کیونکہ اکچھا تھوڑے چھوٹے سے رہتے ہیں اس کے تو آپ کو کوالیٹی بڑھا کے سیٹنگ میں جا کے کر سکتے ہیں تو انگلہ کوشن ہے ساتھ مطر ہیں اے وی سی ڈی ای اپ جی ایک برتہ کار میچ کے چاروں اور کیندر سے باہر کی اور مہ کر کے بیٹھے ہیں کیندر سے باہر کی اور مہ کر کے بیٹھے ہیں کتنے مطر ساتھ مطر ہیں سب سے پہلے ہمیں دو ڈائیگرام بناتے ہیں ٹوٹل مطر ہیں کتنے اے آپ کو پتہ ہے ساتھ ہیں ٹھیک ہے چھ ایک ساتھ ایک دو تین چار پانچ چھ سات مطر بیٹھا رہتی اور سب ہی کا موقع دیکھیں کیندر سے باہر کی اور ہے مطلب باہر کی اور ہے ٹھیک ہے یہ دی اس سائٹ تو دیکھیں جی کے دائیں دی جی کے ٹھیک دائیں اور بیٹھا ہے مالی جگہ دی جی کو پن یہاں پر بیٹھا رہے ہیں تو اس کا دائیں کیا کہہ لئے گا یہ باہر کی اور ہے تو یہاں سے اس کا دائیں یہ کیا ہوگا لیپٹ ہند ایک کیا ہو جگا رائٹ ہند تو رائٹ ہند ہے یعنی دائیں اور بیٹھا ہے کون بیٹھا ہے دی بیٹھا ہے تو یہاں پر اپن جی بیٹھا رہیں گے یہاں پر کیا جگہ دی آجا گا ٹھیک ہے پھر دیکھیں سی اور ای کے ٹھیک بیچ میں اے بیٹھا ہے دیکھیں سی اور ای کے بیچ میں اے بیٹھا ہے تو ابھی نہیں بیٹھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو انڈرلائن کر دیتے ہیں پھر بی ایپ کے دائیں اور بیٹھا ہے بی جو ہے ایپ کے بائیں اور بیٹھا ہے تو بی کو بھی چھوڑ یہاں پر دیکھ لیجی گا ٹھیک ہے جی اور سی پڑوسی نہیں ہیں اب یہاں پر آپ کو بتا دیں جی اور سی پڑوسی نہیں ہیں ہے مطلب سی یہاں نہیں آسکتا سی کہاں نہیں آسکتا یہاں سی آ نہیں سکتا سی یہاں آ نہیں سکتا اب یہ چار اپسن نے بچے بہاں کہیں پر بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے آنگے پڑھئیے گا اور دیکھئے ای ڈی کے آسن بیٹھا آسن یعنی پاس میں بیٹھا ہے کون بیٹھا ای تھی کہاں پر آ جائے گا یہاں پر ای کہاں پر آ جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے اب یہاں پر گئے سی اور ای کے ٹھیک بیچ میں اے بیٹھا ہے کس کسی سی یہاں ہے تو اے یہاں آ جائے گا اس کے بیچ میں کون آ جائے گا اے آ جائے گا دیکھیں اے یہاں ہے تو سی یہاں پر آ جائے اس کے بیچ میں کون آ جائے گا اے آ جائے گا ٹھیک ہے بیچ میں بیٹھار دیا تو دیکھیں اور دیکھیں بی ایپ کے ٹھیک بائیں اور بیٹھا ہے کس کے بائیں اور بیٹھا ہے بی ایپ کے ٹھیک بائیں اور بیٹھا ہے مان لیجئے گا یدی بی کو یہاں بیٹھا رہنے کتب ہی تو اس کے بائیں اور ہوگا نہیں یہاں کون بیٹھے گا جلدی بڑھتے گا کیونکہ ایپ رہے گا یہاں پر کون بیٹھے گا بی یہ کنیسن بات یہ کیا ایک ہی ڈائیگرام بن رہا ہے تو ایپ کے دائیں اور کون بیٹھا ہے ایپ کے دائیں اور یہ کیا ہو جائے لیپٹ یہ ہو جائے گا رائٹ تو کون بیٹھا ہے جی یعنی آپسن نمبر چار آپ کا بالکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک اس کو دو ڈائیگرام بنانے کے جدود نہیں تھی ایک ہی ڈائیگرام میں آپ کا آنسر آ جاتا بڑھتے ہیں انگلے کوشن کو اور لیجئے تیسرا کوشن سکین پر آپ کے سامنے تو جلدی سے اس کوشن کا آنسر بتانے کی کوشش کرے گا تیسرا کوشن ہے جلدی سے اس کوشن کا آنسر بتائیے گا پھٹا پٹس اس کوشن کا آنسر دیجئے گا کیا آئے بھائیہ سو جا سو جا تیسرا کوشن ہے نیچے ایک سرنگلہ دی گئی ہے جس میں ایک پدلوکت سے دیئے گا بکلپوں میں سے اس بکلپ کا چین کریں جو سرنگلہ کو پورا کرے گی تو دیکھیں سب سے پہلی یہاں پر کیا ہے آر آر آپ کا کتنی نمبر ہوتا ہے جلدی سے بتائی اٹھار نمبر پر ٹھیک ہے پھر ہے بھی بھی کتنے پر ہو تو بائیس نمبر پر جیٹ ہے چھ بیس پر پھر ڈی چھا نمبر پر تیا سے آپ پتہ کر سکتے ہیں پلس کتنا ہوگا ہے چار ہوا کے نہیں پھر اس میں بھی کتنا ہوگا ہے چار اس میں بھی کتنا ہوگا ہے چار تو اس میں چار پلس کرتے تو آجاتا آٹ آٹھ آٹھ یعنی ایچ تو ایس تو سارے اپسنوں میں ہے تو چلی آنگے دیکھتے دیکھیں ایم ایم کتنے نمبر ہوتا ہے تیرہ پر پھر ہے کیوں کیوں کتنے پر ہوتا سترہ اور یہ ہوتا ہے ایک کس نمم�문 پر یہ کیاتی semہوں کی اتنا بائے ہوتا ہے پچیس پر اور آئیں گے تو دیکھیں سترہ تیرہ اوچار سترہ 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 چار کتنا ہوتا ہے ایک تیس اور اکیس چار پچیس جب اس میں چارھ جوٹتے ہیں ایک جڑتے ہیں تو z اور c یعنی c آ جاتا ہے یہاں پر کیا آتا ہے c یعنی تین آتا تو c تو اس میں نہیں ہے اس میں نہیں اس میں نہیں کہ بھی lite ni Ohhh Premiumieteer چکا اپس نمبر دو کیا ہو جائے گا رائٹ آنسر ہو جائے گا آنگے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ ٹائم بچا سکتے ہیں کچھ بچے کیا کرتے ہیں پورا کریں گے تو پورا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے ٹائم مینجز کرنے کی ٹریک رہتی ہے ٹھیک ہے جب ایک جامینر کوشن بناتا ہے تو وہ یہ سوچ کے بناتا ہے کہ بچے یہاں تک کرے اور اس کو اس کا آنسر آجائے اور چھوڑ کے آنگے بڑھ جائے یہ تھی آپ پورا ٹائم کرتے ہیں تو کتنا 20 فیٹ میں کلنے یہ تو مالی جگہ پانچ سے لے کے دس سیکنڈ آل لگ جائیں گے ٹھیک ہے پانچ سے لے کے دس سیکنڈ تو گارانٹی سے آل لگیں گی تو بڑھتے ہیں آج کی چوتھیں کوشن کی لیجی چوتھتہ کوشن سکین پر آپ کے سامنے سکین پر آ چکا تو جلدی سے چوتھیں کوشن کان صرف بتائیے گا دی گئے بکلپوں میں سے کن دو چنوں کو آپس میں بدلنے پر نم لکے سمی کرنے صحیح ہوگا تو یہ چن بجلد چنوں کو چیک کریں گے پھر اس کو کریں گے پھر اس کو کریں گے یہاں اے بھی غلط ہو جائے گے یہ آپ کا اٹومیٹک ہو جائے گا پھر چیک کرنے کی ضرورت نہیں رہتی یہ لوجک آپ کو لگانا پڑے گے لیکن اپن چیک کر لیتا جہاں پر گناہ کا چنوں کو بہاں پر پلسک لگانا ہے جہاں پلسک क چینوں کو بہاں پر آپ کو گناہ کا چین لگانا ہے سب سے پہلے کتنا ہے دس پھر ہے مائنس تین پلس ہے تو مطلب یہاں کیا کریں گوڑا کریں گے دو لکھ دیں گی گوڑا ہے تو پلس کریں گی اور بارہ بھاگی کتنا ہے چھے برابر چھے تو یہاں بھاگ دیں گے تو چھے دونی بارہ یعنی دس آ جائے گا اور گوڑا ہو جائے گا تو تین دونی چھے پلس کتنی بار جائے گا دو بار چلا جائے گا بھاگ ٹھیک ہے چھے دونی بارہ اور برابر چھے تو یہ جوڑ جائیں گے تو کتنے ہو جائیں گے بارہ مائنس چھے برابر چھے تو گھٹ جائیں گے تو کیا جائیں چھے برابر چھے یعنی بلکل سٹیک ہے اپسا نمبر چار آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ آنسر بن جائے گا ایک ایک اسٹیپ سے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ بلکل جو بچ پہلی بار بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی سمجھ میں آ جائے تو انگلہ کوشن پانچ ماہ لیجئے پانچ ماہ کوشن سکین پر آپ کے سامنے کی ایکس ہے ٹھیک ہے پھر کتنا ہے پھر این اور آخری ہم کتنا ہے اس کو کیا بنا ہے ڈبلو ڈبلو کے بعد جے یعنی دس ایم ہوتا ہے تیرے نمبر پر ٹھیک ہے اور آر جو ہوتا وہ اٹھا رہا تو یہاں پر کیا ہوئا مائنس ایک مائنس ایک مائنس ایک مائنس ایک تو سیریج آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو پہلی میں کیا لکھا ہوا پانچ یعنی سی ایک نمبر پر اے ڈی ہوتا چار نمبر ٹی ہوتا بیس نمبر جب مائنس ایک کرتے ہو تو چار چار پر کیا رہتا ہے جلدی سے بتا ہے یہ دی رہتا ہے ٹھیک ہے تو دی اس میں ہے صحیح ہے مائنس ایک کریں گے جیٹ آ جائے گا جیٹ اس میں ہے پھر اس میں مائنس ایک کریں گے تین یعنی سی ہے پھر اس میں ایک کریں گے انیس یعنی ایسے بلکل کریکٹ آنسر بن جائے گا پھر ہمیں چیک کہنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑھائی گی ٹھیک ہے لیجئے بڑھتے ہیں گلے کوشن کو اور انگلہ کوشن سکین پر جلدی سے چھٹوی کوشن کا آنسر دیجئے نیچے ایک سرنکلہ دی گئی جس میں ایک پد لپت ہے دی گئے بلکل پو میں سے اس بلکل کو چین کیجئے جو سرنکلہ کو پورا کرے گا تو دیکھیں یہاں کیا ہے پی پی کتنے نمبر ہوتا ہے سولہ پھر یہاں پر کیا ہے ایس ایس ہوتا ہے انیس نمبر پر پھر ہے بھی بھی ہوتا ہے یوں بھی بائیس نمبر پر پھر ہے بائی بائی ہوتا ہے آپ کو پچیس پر تو یہاں سے آپ کو سمجھ میں آجائے گا پلس کتنا ہو رہا تین اس میں بھی انیس اور تین کتنا ہوتا بائیس اور بائیس اور تین کتنا ہوتا پچیس جب اس میں تین جوڑیں گے تو کتنا آجائے گا ایک چھبیس ہے نہیں دو آئے گا دو پر کیا ہوتا ہے بھی تو سارے اپسنوں میں بھی ہے تو یہاں پر کیا آنے والا جلدی سے بتائیں گا بھی آئے گا اس کے بعد بھالا دیکھیں دوسراکت سے ٹھیک ہے کیوں کتنا ہے سترہ ٹھیک ہے سترہ کے بعد کیا ہے ویس پر اور بھی ہوتا ہے تیس پر آپ کا ہوتا ہے چھپ بیس پر یہاں پر دیکھیں پلیس کتنا ہوئی تین پلیس ہوگا پھر تین پلیس ہوگا تو اس میں تین پلیس کرتے ہیں تو کیا تھا سی یعنی تین آتا ہے یعنی سی آجاتا تو بی سی تو بی سی میں آپ کی اپسن دیکھیں ایک ای کٹ چکا یہ بھی کر چکا یہ بھی کر چکا اتنی سے اپنا آنسور آ چکا وہ اپسن نمبر ایک پھر آپ کو چیک نہیں کرنا ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی سٹرک رہتی ہے ٹائم بچانے کی انگلہ کوشن ساتھ ماہ تو ساتھ ماہ کوشن بتائیے گا اس کانسا سب کا کریکٹ آنا چاہیے ویڈیو کو روکے کوشن سول کرنا ہے تنیم لکت پریزن آکرتی میں درس آئے گا یا نوسرا کاغچ کے ایک ٹکڑے کو مڑ کر اس میں چھت کیا جاتا ہے تو دی گئی بکل پاکرتی میں سے بتائیے کی کھولے جانے پر ایک کیسا دکھائے دے گا دیکھیں یہ پورا ایک برتتہ انہوں نے کیا کہ یہاں سے کٹ لگا اور اس سائٹ کو موڑ دیا پھر اتنا جب بچا تو انہوں نے یہاں سے کٹ لگا اس سائٹ کو موڑ دیا تو کھولے گا بھی ایسے مطلب پہلے جب یہ کھولے گا مالی جگہ تو یہ یہاں سے کھولے گا تو یہ دیکھیں یہ آپ کا کچھ لگو اے بالا چن اس پرکار سے بنے گا ٹھیک ہے تو اس میں بنا ہوگا ہے بنا ہوگا ہے کہ نہیں بنا ہوگا بلکل اس میں بنا ہوگا ہے ہاں بنا ہوگا اس میں بھی بنا ہوگا ہے تو یہاں سے تو غلط آنصر نہیں آرہا لیکن یہ آپ اس کا دیکھیں گے تو یہ دیکھیں سیم تو سیم بنا اس لیے ایک تو آپ کا غلط ہوگا ہے یہ کوپسن تو اس سے غلط ہوئے اس کے بعد اے بالی جو اکرتی یہ اوپر جائے گی مالی جگہ دیکھیں یہ تھوڑی میں بڑی بنا کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیر سمجھ میں آیا جو اکرتی جب اس قدر پر پر بنید ہوا تو یہ بی آکرتی کوچھ لگا ہے آپ نے اس پرکار سے بنید گی دیکھیں اس میں بنی ہوئی ہے لیکن یہ یہ بی جب اس پرکار بنتی تو یہ بی آکرتی اے والے سیم ٹو سیم مطلب یہ بی آلی تو صحیح ہے لیکن یہاں پر دیکھ لیجیے گا یہ بی آکرتی پلٹ کے یہاں پر آئے گی یہاں پر ہے لیکن اے والی دیکھ لیجئے نیچے ہے کہ اکرتی سیم تو سیم اس لئے یہ غلط ہو جائے گی یہاں والی اے والی اکرتی جب یہ پلٹ کے آئے گی تو یہاں بنے گی اے والی اے والی اکرتی بھی صحیح ہے اے والی بھی صحیح ہے تو دو اکرتی تو آپ کی غلط ہو چکی ہیں تو ریجر میں بتا جائے کیوں غلط ہو اب ان میں سے دیکھ لیجئے گا اے والی اس پرکار سے اے والی صحیح ہے یہ والی آ کرتی اس پرکار سے یہ والی جب پلٹ کے جائے گی تو اسی پرکار سے بنیں گے اب ان میں آپ کو دیکھ لی جائے یہ والا غلط ہوگا آپسن نمبر تین بلکل آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا چلی گے جلدی سے آٹھے بھی کوشن کا آنسر بتائے گا نملکت بقلپوں میں سے اس بقلپ کا چاہنے کیجئے تیسری سبت سے اسی پرکار سمجھ اس پرکار دوسرے سبت پہلے سبت سمجھ تو مورتہ کار کا سمجھ پتھر سے ہو گئے ایک آپ پر آئیٹ آنسر ہو جائے گا تو بڑھتے ہیں آج کی نومی کوشن سکرین پر آ چکا ہے تو جلدی سے اس کوشن کا آنسر دیجئے گا بلکل آنسر صحیح آنا چاہیے کیا دیا گیا ہے سبتوں کو انگریز سبت کوس کے کرم کی انوسر بے استدکنے کے بعد کون سا سبت پانچ میں استان پر آئے گا سب سے پہلے دیکھیں وہ 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 penetrate ایک آپ پر سب میں دکھ رہا تو پی پی کتنے نمبر ہوتا ہے سولہ نمبر پر کتنے پر ہوتا ہے بارہ ٹ کتنے نمبر ہوتا ہے بیس نمبر پر س کتنے پر ہوتا ہے انیس پر اور آئے کے بعد ایپ ہوتا ہے چھے نمبر پر دیکھیں میں نے آئے کے بعد اس لئے لکھے ہیں کیونکہ اسی کے بعد اپنا آنسر آئے گا دیکھیں یہ سب سے پہلے آ جائے گا پھر این میں آ جائے گا دوسری نمبر پر پھر اے آجائے گا آپ کا تیسری نمبر پر پھر انیس جو آئے گا اے آجائے گا چوتھین اپنے کو چاہیے پانچ مینے تو پانچی نمبر کیا جائے گا بھائیٹ یا نمبر تین آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ آنسر بن جائے گا بلکل بھی کوئی پریسائن نہیں ہوگی آسانی سے کوشن کے آنسر آتے ہیں لیجی دس با کوشن سکین پر آپ کے سامنے پیپر کٹنگ کے کوشن اسی پرکار کوشن اپنے پہلے کیا ہے تو جلدی سے اس کوشن کا آنسر بتائے نیچے در سے انیسر یہ کاغج کو موڑ کر کٹا جاتا ہے کھولے جانے پر ایک کیسر دکھائی دے گا ٹھیک ہے دیکھیں پہلے انہوں نے یہاں سے کٹ لگائے اس سائٹ کو اور پھر یہاں سے کٹ لگائے اس سائٹ کو تو کھلے گا بھی یہیں تو یہ والے جو آپ کی اس پرکار سے لگوہ بنے گا ٹھیک اس پرکار سے یہ آپ کی لگوہ اس پرکار بنے گا تو آپ کا جو رائی ٹانسر واپس نمبر چار بن جائے گا تو انگلہ کوشن گیار ماہ میں سپیٹ میں کوشن کر باتا ہوں کیونکہ آپ پریکٹس کر باری آپ کو بلکل ڈیٹیل میں نہیں بتا جا رہا ہے آپ کو کنسپٹ کے لیے نہیں کروائے جا رہا ہے اس لیے تھوڑا سپیٹ میں کوشن سولو کر باتا ہوں ڈیٹ کیا آئے آپ کے لندے آپ چلیس کوشن کانسر بات دیئے گا پانسی کو موڑنے پر کون ساکچر کے والے پلک کے بھی پریت ہوگا تو یہاں پر ایک ایسا اوپن ڈائیس ہے ٹھیک ہے کیا ساڈائیس ہے جلدی سے بتائے گا اوپن ڈائیس ہے یعنی کھولا پانس آئے تو اس کو نکاننے کی ٹکی رہی ہے کے ایک چھوڑے ایک دوسری کے یعنی جی کی آجائے گا او آجائے گا ڈہیس ہے کیا آجائے گا جلدی سے بتائے گا ڈیس ہے جو بچ جاتے ہیں وہ ایک دوسری کے مطلب کے بچہ اور یہاں پر کیا بچ ایم بچیا تو ایک دوسری کے اپوڑیٹ ہیں اپوڑیٹ یعنی یہ کیا ہے جلدی سے بتائے گا بیپریت ہیں تو کوشن پوچھا کیا ہے کہ کی بیپریت کیا دیکھ رہا ہے ایم یعنی آپسن نمبری کیا ہو جائے گا آپ کا رائٹ آنسر بن جائے گا کوئی دقیقت نہیں ہونی چاہیے یہ بہت ہی ایجی کوشن رہتے ہیں سو جا تو انگلہ کوشن بارما ایک نیشے کوڑ باہر سامنے ہوشت کو سنتانو چوبیس کنڈو کو پہنٹاریس تین سو دس لکھا جاتا اور ناؤنس کو سنتیس چھے سو چھنگل لکھا جاتا ہے ہے اسی کوڑ باہر سامنے ڈبلو کو کیا سے لکھا جائے گا آپ دیکھیں ایچ او ایس تیس کو کیا لکھا جا رہا ہے نو سات دو چار اور کنڈو ٹھیک ہے کی آئی این ڈی او کو کیا لکھا جا رہا ہے چار پانچ تین ایک جیرو ٹھیک ہے نہیں دس پھر ناؤن مطلب کی این او ڈبلو ایس اس کو کیا لکھا جا رہا ہے تین سات چھے پانچ چار آپ سے پوچھا ہے ڈبلو کا مطلب بتائیں تو جلدی سے ڈبلو کا مطلب بتائیے گا دیکھیں یہاں پر آپ کو کیا کچھ کومن دیکھا او دیکھ گیا یہاں پر او دیکھا دیکھا کے نہیں دیکھا اسی پرکار سے یہاں پر کوچھ آپ کو کومن دیکھے گا اس میں کیا دیکھے سات مطلب سات ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پر دیکھ لیجئے گا کیا دیکھا این یہاں پر کیا دیکھا این دیکھا کے نہیں اس میں آپ کوچھ کومن دیکھے گا کیا دیکھا چار مطلب چار تو این یہاں پر بھی تو یہ چار ہو جائے گا تو این کا پتہ چل گیا چار لگ بک ٹھیک ہے اور وہاں کتنا ہو جائے گا سات یہ آپ یہ اپنے کر سکتے ہیں ٹھیک مان سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہاں کیا ہے ٹی تو ٹی کو تو چھوڑ دیجئے اس کہیں دکھا ہے نہیں اس میں دکھا ہے اس یہاں بھی اس دکھا دکھا کے نہیں دکھا تو یہاں بھی کومن کچھ دکھ جائے گا کیا کومن دکھ رہا ہے جل کے بتائے گا نو دو بچہ ہو گا ہے ٹھیک ہے تو یہاں کیا دکھاپنے اس اس ٹھیک ہے تو چار تو کومن دیکھ گیا تھا ہے کہ آئے تو کائبہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا آپ کو بتانا ہے ڈبلو کا ٹھیک ہے یہاں کیا 3 دیکھا یہاں 3 دیکھا یہاں 3 دیکھا ہے 3 یہاں پر ہے تو اس میں بھیک common آپ کو دیکھے گا کیا جیسے ڈبلو تو ڈبلو کا کیا ہو جائے گا سکس یعنی اپس نمبر تین آپ کا بالکل رائٹ آنسر بن جائے گا اس پرکار سے ایسے کوشن کو آنسر دینا اور کچھ نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے آنکھوں کو کھلو اور کچھ نہیں تیرے با کوشن ہے نیچے دیئے گا بھی کلپوں میں سے کن دو چنوں کو آپس میں بدلنے پر سمیت کرنا صحیح ہوگا اب یہاں پر چن باز ہے ایک جب بھی آپ کریں گے تو پہلے تو اس کو چیک کریں گے اس کے بعد اس پر آئیں گے ڈائریکٹ نہیں آسکتے اتنی گیانی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلے اس کو کرتے اس کو لیکن اپنے کو پتہ یہ آنسر تو اپنے یہاں مطلب پلس ہوگا بہاں بھاگ لگا جہاں بھاگ کچھن ہوگا بہاں پر آپ کو پلس کچھن لگانا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھا ہوگا پندر تو اپنے پندر لکھیں گے بھاگ مطلب کیا کر دیں گے پلس کچھن لگائیں گے اور نو لکھیں گے پھر ہے گناہ گناہ کتنا ہے بارہ اور پھر ہے مائنس یہ کیا گلت کر دی اپنے دیکھیں نو نو کے بعد کیا ہے گناہ گناہ کے بعد کتنا ہے آٹھ آٹھ کے بعد کیا ہے پلس ہے تو پلس مطلب یہاں بھاگ کچھن لگائیں گے بارہ مائنس چار برابر چاہیے کتنا سترہ تھی کتنا ہو جائے گا پندرہ پلس نو انٹو آٹھ بٹے میں کیا جائے گا بارہ مائنس سار برابر کتنا ہو جائے گا سترہ دو چار سے کٹیں گے دو بار چار سے کٹیں گے تین بار تین سے تین ترکہ نو تین دون کتنا ہو جائے گا چھ مطلب پندرہ چھ مائنس چار برابر کتنا ہو جائے گا سترہ یہاں کیا بچے گا دو مطلب پندرہ پلس دو برابر سترہ ٹھیک ہے یہ سترہ ہے تو سترہ برابر کیا جائے گا سترہ پندرہ اور دو کتنا ہو جائے گا سترہ یعنی بالکل کریکٹ آنسر واپس نمبر دو ٹھیک ہے کیلئے آپ کو سمجھ میں آئے گا ہوگا تو بڑھتے ہیں گلے کوشن کو لیز انگلہ کوشن سکین پر آپ کے سامنے تو جلدی سے اس کوشن کا آنسر بتائے گا چکدوبہ کوشن ہے دیکھیں یہاں پر تین تین چین نو آپ کو بھی یہاں براتے دیکھیں یہاں پر ایک گھٹ گئے ایک کیا تربو بن گیا یہاں پر دیکھیں یہاں پر کتنا جیرو ہے یہاں پر دیکھیں کتنے ایک ہیں یہاں پر کتنے دو ہیں یہاں پر کتنے تین یہاں پر کتنے چار تو یہاں پر چاہیے پانچ ٹھیک ہے اور دیکھیں ریگولر ایک دو تین اس سائٹ بارتے ہوئے تو آپ کے جو تربو جائیں گے وہ جو تربو جائیں گے تین اور یہ چار اور ایک پانچ مطلب اس پرکار سے بننے تھے تو یہ آپ کا رائٹ آنسر آپس نمبر دو غلط ہو جائے گا آپس نمبر ساری غلط ہو جائیں گے ٹھیک ہے چلی انگلہ کوئشن اسی پرکار کا کوئشن لگ بگ جلدی سے آنسر بتائیے گا پندرما کوئشن اس بے نم لکھتے پرسن میں بکلپ میں دی گئی اترا کرتی کا چین کے جسے پرسنستان پر رکھا جا سکتا ہے تیکھیں یہاں سنگل کیا جلدی سے بتا ہے کہ تربو یہاں ایک آیتا آ گیا ٹھیک ہے یہاں جا گیا یہاں کیا ہے تربو جب پھر تربو جب پھر تربو جب جب پھر تربو جب پھر تربوڑ پھر تربو جب پھر کیا جا گیا تربو اس پرکار سے اس میں دیکھی یہ نیچے اور قدیس لئے غلط ہے ٹھیک ہے تو آپ سے نمبر ایک آپ کا رائٹ آنسر بن جائے گا ہے چلیے گا پانچ مار یہ نہیں چھت سولگا کوشن سکینل اگر آپ کے سامنے آ چکا تو جلدی جلدی اس کوشن کانسر بتائی اور سیکنڈوں میں کوشن کانسر آنا چاہیے ٹھیک ہے کس کے آپ کے بیس میں سے کتنے کوشن صحیح ہوئے ہیں منیمم پندرہ کوشن صحیح ہونے چاہیے پندرہ پلس کوشن تو آپ کے ہونے چاہیے یہ دی اس سے کم کوشن ہو رہے تو آپ سیلیکشن سے بہت جرن دور ہیں پانچ متر ہیں ٹھیک ہے تو چلی اپن پانچ متر بٹھا لیتے ہیں کیا سے بٹھیں کے اندر کو رموی کر کے بیٹھیں ہیں ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ متر ہیں ٹھیک ہے اب بین اور ڈیوٹ کے بیچ میں کی رول بیٹھا ہے تو دو ڈائیگرام بنیں گے ٹھیک ہے کیونکہ بیچ میں دو بیٹھان نہ پڑے گا کیوں کیونکہ یہاں پر دیکھیں بین اور ڈیوٹ کے بیچ میں کی رول بیٹھا ہے مالج کے بین یہاں پر بیٹھا ہے تو کی رول ڈیوٹ کہاں پر آ جائے گا یہاں پر آ جائے گا اور ان کے بیچ میں کون بیٹھا ہے کی رول ٹھیک ہے کی رول بیٹھا تو ایک اور اسی پرکاس یہاں پر کیا یادی ڈیوٹ آ جائے گا تو یہاں پر کون آئے گا بین آئے گا اور ان کے بیچ میں کون بیٹھا جل سے بتائی گا کی رول بیٹھا ہے سوجا کیا آئے ہماری نندلہ کالی کہاں اور کالی کر کرے ہماری کار ہاں رہا بھائی ہاں تک اس پرکار سے بن گیا اس کے بعد دیکھیں ای می نی ای می لی امانڈا کی بائیں اور بیٹھا ہے تو کہیں بات نہیں ای اماڈا و ڈیوٹ کا پڑھوس نہیں امنڈا ڈیوٹ کا پڑھوس نہیں مطلب امنڈا کر آجائے گا یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے اور امنڈا کے بائیں اور کون بیٹھا ہے ای نیم تو یہاں پر کیا جائے گا ای می لی تو یہ ڈیائی جو رمکو بن چکا یہاں پر ہی بن جاتا ٹھیک ہے یہ بالاقلت ہو جاتا ہے تو آپ سے پوچھا کہ امان ڈا کے ٹھیک دائیں اور کون بیٹھا امان ڈائر اس کے دائیں اور کون بین این اوپس نمبر تین بلکل آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ دیکھنے اگر چلی تین کوشن اور رہے گا بس ٹھیک ہے سو سترہ کوشن ہے دی گا بھی کلپوں میں سے دی گا بھی کلپوں میں سے نمڈ کے سرنگلا سے لپت سنگے کا پتہ کرنا تو جلدی سے ایک سولہ اکتیس چھالیس ایکسٹ کوشن مارتی یہاں پر کتنا جوڑ دی جلدی سے بتائے گا پلس جوڑا یا پندرہ جوڑ دی یہاں پر کتنا جوڑا پندرہ جوڑا یہاں پر بھی کتنا جوڑا پندرہ یہاں پر بھی کتنا جوڑا پندرہ تیس میں جیسے آپ ایکسٹ میں پندرہ جوڑتی آپ کا آنسر آ جائے تھا کتنا چھ سات چھتر انیو اپس نمبر چار آپ کا رائٹ آنسر بن جائے گا لیجی انگلا پوچن سکرین پر آپ کے سامنے آ چکا تو جلدی سے آنسر بتائے گا دیکھیں ای ہوتا ہے کتنے نمبر پانچ نمبر پر اور یہاں پر جی ہوتا ہے کتنے نمبر سات مطلب پلس دو ہو رہا ہے تی ہوتا ہے کتنے بیس نمبر پر بی ہوتا ہے بائیس یعنی پلس دو ہو رہا ہے تو ایپ ہوتا ہے چھے اور پلس دو کرتے تو آٹھ یعنی ایچ چاہیے تو یہ سارے میں دوسروں میں ہے دوسروں اپنشن دیکھی a aqt ہوتا ہے بارہ پر یہاں پر کتنا چQو تو یہاں پر بھی کیا ہوگا پلس دو ہوگا اس میں دیکھئی دوسرا اپن مبر پر پنگوس دو ہوتا ہے تھکر اگر فر اپنہ چوکے دو اپس اپن پھر بی بچی بچے پھر آپ دیکھیں یہاں تک ای ایچ کیو ٹی ایچ کیو ٹی ایک تو اپنا چوہتہ اکچڑê چیک کریں گے ٹھیک ہے چوہتاکچر کیا ہے بھی یہاں چوہتاک کیا ہے ایکس مطلب دو پلس ہو رہا ہے تو چوہتاک کیا ٹی اور بھی یوں بھی آ جائے گا یعنی یہ آپ کا غلط آنصر ہو جائے گا ٹھیک ہے دو دو پلس ہو رہے تھے دیجئے انیس با کوشن آپ کے سامنے تو جلدی سے انیس بھی کوشن کا انصر بتائے گا سبھی ڈبلو ٹھیک ہے کتن پڑھ لیجئے گا سبھی ڈبلو کیا ہیں جلدی سے بتائی سبھی دبلو سی ہیں اور کوشے پی ڈبلو ہیں کوش ٹی کیسے ہیں ڈبلو ہیں تو ایک ہی ڈائیگرام میں آپ کا انصر آ جائے گا ٹھیک ہے کچھ سی پی ہیں سی پی دیکھ لیجیے گا بلکل کچھ سی پی ہیں тобہ پی سی ہے یعنی یہ صحیح آنصر ہو جائے گا کوئی پی سی نہیں کوئی پی سی نہیں کچھ پی سی ہے تو یہ بالا غلط ہو جائے گا کوچھ سی ڈبلو ہیں کوچھ سی ڈبلو آپ کو پتا ہے بار سے اندر کو جاتے ہیں تو کچھ کا ریلیسن کیا ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے یعنی یہ بالت صحیح بن جائے گا ایک اور تین انوشن کرتا ہے جو کہ آپ کو آپس نمبر چار میں لکھا ہوا ہے کہ انسکر سے ایک اور تین دونوں انوشن کرتے ہیں تو وہ آپ کا کریکٹ آنسر بن جائے گا لیجئے آج کا آخری کوشن سکین پر آپ کے سامنے آ چکا بیسوں جلدی سے آنسر دیجئے گا ٹھیک ہے کتنا ہے جلدی جلدی سے آنسر بتانا ہے آٹھ سو آٹھ ہزار چار سو تریسٹھ آٹھ ہزار تین سو چورہ سی تیرہ سی سو کتنا ہے پانچ ہے اور بیاس سی سو چھبیس ہے اور کوشن مارکے بانکی تو آنگے آپ کو کر ہی لیں گے چلی جلدی سے آنسر بتانا ہے ٹھیک ہے جلدی جلدی سے اس کوشن کا آنسر بتائی کتنی کا گھٹ آیا اس کو معنی کہ تیرہ تیرہ میں سے چار جائے گا تو کتنا بچے گا نو بچے گا اور یہ سوالہ میں سن ہو جائے گا تو سات بچے گا یہاں گھٹ آ دیں گے کتنا سیونٹی نائن یہاں پر بھی گھٹ آئیں گے تو سیونٹی نائن تیس میں سیونٹی نائن گھٹ آئی اس کو معنی کیتنا سوالہ سولہ میں سے جائے گا تو کتنا بچے گا جلدی سے بتائی سات بچے گا کیا تو پیچھے ساتھ نائس میں نائس میں نائس میں آپ کا جو رائی ٹانسر وقت نمبر دو بن جائے گا ٹھیک ہے سیمپل سے کوشن تو کوش نہیں نہیں تھا دوست دی آپ چینل پر پہلی بار ہو تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کریے گا اور اپنے دوست کے سیئر کریں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک لئے بائے بائے جہند